خبر ہے کہ امریکہ میں ایک ایسا برگر منظر عام پر آیا ہے جس کی خاصیہ جان کر موں میں پانی آجاتا ہے برگر جیسا بھی ہو نا موں میں پانی آنے جاتا ہے آتا ہی آتا ہے بند کباب پہ آجاتا ہے تو پھر برگر سٹارٹ برگر تو ہو رہا ہے تو سیدھا بند کباب تو لے آیا ہے میرے چکرانا ہے میرے سے نویں ٹکیاں زگر گار دینا ہے مجھے تو لپیٹا برگر پسان دے دکاندار میں نے نو پوچھے آپ کو کیسا برگر چاہیے ویگل آگے گندا ہے ایسا چنگا بلا بیا شادی دے نا شگل میلا لگا اندھا ہے ہو جان کے کہنے دا ہوا ہے ٹیپ بند کر لے اور نال دے آنا بابا مار گیا ایس دا کی مطلب ہے برگر کی ہے کہ موچ پانی آجان دے ایس دی وجہ کیے گی جن پوکھ لگی ہے وہ دے موچ پانی آسکتا ہے ہاں نہیں لگے جنہیں کڑائی کھا دی ہو برگر اور وہ موچ پانی کس نہ آجائے گا کڑائی سے کوئی موہ میں پانی نہیں آتا برگر سے کڑائی سے موہ میں آتا تو پلکل سے بھی نہیں آتا ناصر بھئی بھی نا یوں کرتے ہوئی نا کیوٹ لگ رہی ہیں آپ لگ رہے ہیں ایسا مست ریچ ہے اوہی ارے اردو میں مست ریچ کس کو کہتے ہیں ناصر صاحب میں آپ کے سوال کی طرف دوبارہ آنا چاہوں آپ نے کہا کہ یہ برگر کونس ہے جس کو سوچ کے موہ میں پانی آتا ہے آپ کو کھانے کا سوچ کے موہ میں پانی نہیں آتا اچھا ناصر صاحب کے مطابق صرف وہ کہتے ہیں کڑائی ہاں وہی نا برگر بھی بڑے بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں میں کہتا ہوں برگر تو ہیں اور کھا یہ دی خاص کی گلے وہ تو وہ بتائیں گی نا اپنی کہا جب میں نے کہا ہے I am bagger one burger I am bagger of a one burger نہیں میں آپ نام نہیں لینا چاہتا کہ ان کے برگر ایتھے ہیں کہ ان نام ایتھے ہیں ان کے برگر ایتھے ہیں کمبل کے ساتھ ساتھ اب تھتھے بھی ہو گئے اس دفعہ ابو بکر تھتھے نہیں تھے ان کے موہ میں پانی آگیا تھا تو وہ سلپ ہو گئی لائی میں نے پتہ لگے نا کہ لپیٹا برگر اوہ پانچ سو میرے تھے میں اتھے ہوئی جاہا کھانا کیا لپیٹا برگر کونس ہے لپیٹا برگر ہوں دے جیڑا مظلوں کے عام بار نہیں ہوں دی ریڈی سڑک دے کنارے نوارکھے ہوں دے ٹھیکے وہ دو تے نا ہنڈے بن رہے ہوں دے نے نال دکان دار کٹا بھی سوٹ رہا ہوں دا بیچے جو دو چنگی برگر خراب ہو جاندے نا وہ پھر کہنے گاگ انہوں پتہ نہ لگے انہوں چھپا کے دے دیں دے انہوں کہنے لپیٹا برگر ناصر بھائی نے بڑی اچھی وہ کہتے ہیں نا وہ ڈیمنسٹریٹ کر کے بتایا میں نے کھایا ہے لپیٹا برگر وہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو کہ کم پیسوں میں کہتے ہیں نا کہ پل ٹائم رجنا چاہتے ہیں اچھا یہ جو فاس پوڈ ہے نا خاص طور پر برگر وغیرہ اس کی تو یہ بھی خاصیت ہوتی ہے نا کہ کم پیسوں میں ملتا ہے لیکن جو برگر آج خبروں میں آیا ہے نا وہ مہنگا بھی بہت زیادہ ہے سیون ہنڈرڈ ڈالرز کا ایک برگر اوہ اوہ ساری تا نہور جگہ تے لے کے جاؤں امریکہ کی ایک ریاست جو ہے نا فلدلفیا وہاں پہ ایک ریسٹورانٹ نے یہ برگر انٹرڈیوز کروایا ہے اس کی کیمت جو ہے وہ تقریباً سات سو یو ایس ڈالرز ہے چیز برگر ہے لیکن بہت مہنگے مہنگے کھانے بھی ہوتے ہیں دنیا میں لندن دو چھیک ریسٹورانٹ ہے کچھنا کھانے دے مطلب ہے برطن جنہ سارے سونے دینے چمچ سونے دینے ہر چیز سونے دینے واہ میں تو مردہ ساب گیا سی ہوتے کانا چھیک اوہ واہ بڑا بل بنا ہوگا بڑا بل بنایا سی کو میرا دو کٹا ہی لاکھ را پہیا اے اتے میرا لگا سی ساڑھے 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 لاکھ را پہیا کیوں انہیں چمچ چوری کارلے زمانت لگا ایک میں نے آج ایک نیوز پڑھی اس میں لکھا با تھا کہ ایک ریسٹورنٹ ہے باہر کا وہاں پر سپیشل اگر سیگنیچر کافی اگر آپ ان کی پیتے ہیں بلیک کافی تو وہ ون ملین ڈالر کی ہے ایک کپ اچھا میں تو اندرسہ ہم کھانی ریٹ بہت زیادہ اچھے جا رہے لے ہاں ہو سکتے ساڑھے اللہ فلایگ اٹھن لگ بھائے ہاں اوکے انتہاد اچھے اچھے بولیا جا رہے تھے ناصر صاحب جنہیں مرزی کیمتی کھانے دا سن نا ساڑھے فیصلہ بااد ناشتہ ہوں مانا زمین تا بیٹھ کے وینہ جی بسی روٹی مکھن نال شکر نال شکر نال چھتنی جمعہ نال چاٹی دی لسی نال چاٹی دی لسی ہاں تو ہی چکین جانو صورتے ہیں بندہ ناشتہ کرنے دو تر تاہی کنتے چاہی دے ناشتہ تک پندر ابھی منٹی لگتے بلین گیاں کتے ہیں اچھا جیپین میں بھی ایک آئیشکریم پارلر ہے وہاں پر آئیشکریم کی قیمت اٹھارہ لاکھ روپے پاکستانی وہ سوڑے کا اوپر ورک رکھ کے دیتے ہیں جیپین جو ہے نا وہ صاحب جے ہو جے آج ہیر سیلسی کیتا ہے نا تو بھی سیرتے ٹوپی لوو کسو میں زنانیاں دے کوال لگو بکواس کرنے یہاں کوئی بندہ آدھا نان چھڑ کے جاوے اچھا جائے در ادھر ورکے کہنا نا یہ میں لے لوں بندہ کی لگی اٹھارہ لگتی کون لے کے بیٹھے بندہ کھائی نہیں رہے پندر ابھی منٹ بعد بچھو ساتھ لکھ چھو گیا بانگی سے بانگی سے اور غلطی سے ساری ملٹ ہو گئی تو کون تو پھر صرف اٹھائی کزار دی رہے بھی کون آئیشکریم ختم ہوتی ہے نا تو اس کے جو بسکٹ ہوتا نا وہ کھانے کا اپنے ہی مزا ہے میں سے وینہ جی آپ کے اور میرے خیالات بہت ملتے جنتے ہیں وہ کیسے یعنی وہ بسکٹ بھی مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو بسکٹ وہ اچھا لگتا ہے وہ اللہ وہ جا کے کھاتے ہیں وہ پتلا سا جو ہوتا ہے دنیا میں جتنے مرضی مہنگے کھانے ہونا وہ جی ٹی روڈ پر جو ٹرک ہوتیلز کے کھانے ہیں یہ بار یم کنا مزہ آمدہ ہے کہ وینہ جی ہوتے نا ٹرک سیڑ تلا رہا رہے ہیں آپ چاہے جو مرضی کارلیں جہاں مرضی چلے ہیں جو کڑائی ہے جو ٹکے ہیں وہ ایک جیسے ہیں ان کا ٹیسٹ ہوگا لیکن جو ڈال ہے وہ صغات یہ بندے نے پچھی اینک نظر دیں یہ بندے نے کہہ رہے ہیں وہ میرے بال سنبھالتی ہے یہ بندے نے پچھی اینک لائے کے کہہ رہے ہیں میرے ڈیلے واپس کیوں نظر آ رہے ہیں یہ بندے نے ادھا کنٹہ نشا مار کے باتے کہندہ ہاں آپ بتائیں اگلی خبر پر چلیں ڈل تو نہیں جا رہا لیکن چلیں اگلی خبر بتا دے کیا ہے اگلی خبر ہے کہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ کر شادی میں جانے والے دلہن کو بھاری جرمانہ کر دیا گیا یہ کیا ایکسائیٹمنٹ ہے یہ عجیب خبر ہے دلہن مطلب بونٹ پر کیوں بیٹھے گی ظاہری سے بات ہے ٹرافک رولز کے خلاف ورزی ہے اور کیا ہے میں نے خود اپنی شادی پر چینج کرنا چاہا گیا گتار کے گئے تھے نہیں نہیں اورنا میرے دو دن ہے ایک جیب تھی بڑی اچھی شکار کھڑے نہ لی تو میں کہہ اندھے تے چینج دینے ہوں شیشہ ہی صرف لگ گیا باقی جیب کھلی ڈلی میں کہہ اندھے تے برات جائے گی شکار پر جانے والی جیب پر برات لگ گیا وہ تے گیا نا پھر پہلے جاکن اپنے سورندہ گھر فیرنگی تھی اچھا وہ تو ان کتے پہ گیا اور اپنی بڑی نو پیار نہ کہہ رہے ہسی مجھے پوائنٹر کو ہو اچھا یہ کڑے علاقے دا باقیہ جی بھارت میں یہ واقعہ پیش آیا خاتون کو اپنی شادی کو یادگار بنانے کا تو بڑا شوق تھا لیکن جرمانہ ہو گیا مرد قانون کی خلاف برزی میں ہے سمجھنا ہوں نہیں کرنی جی مہترمہ نے صرف بونٹ پر بیٹھنے پر اقتفاہ نہیں کیا نا دوبارہ بائیک پہ بھی بیٹھیں ہیں بغیر ہیلمٹ کے اس پہ بھی جرمانہ ہو گیا اور تو انہوں نے پتہ ہے کہ گرفتار نہیں ہوئی گوڑی کیوں؟ انہوں نے اپنی شادی پہ سرپرائز دیا دینہ جی میں نے اپنی شادی پہ سرپرائز دیا انہیں سرپرائز پاپی نوے دیتا ہے کیا؟ انج کرکل جاگ بیٹھا ہے کہندا تمہیں یہاں بیٹھا بیٹھائی ایک بند میں بودھا لگنے لگوں کیونکہ یہ کیسے انہیں وگلائی کہندا دیکھو اور رسم ہوں نے تیل مہندی دی یہ صرف مہندی ہوئی سی وہ مالشیا ٹیپ سے یہ دیتا سے وہ پونہ گھنٹا لگیا یہ دیتا ہے انہوں نے چسیا سر یہ ساؤں گیا ہوتے چار ایک دن بعد اٹھا ہے تھکاوٹ ہی انہی تھی میں نے کہا کوڑی تا دیا ہو گیا ہے اور یہاں لڑا ناں کبرا آکے دلہ دی جگہ دی سین کر دیتا گواہ دی جگہ دیتا کر دیتا یہ سرپرائز کیسی ہے حضر صاحب؟ تُسے اپنے بیادا کو کسا دوسرے دا تیسرے دا؟ شادی آل دا تیم دا کم کم دو کھنٹے یہ ہو جا لڑا ہوتے شادی آل کھنٹے یا رہ پونے کھنٹے تے روڑا ہم کاؤں تے نکڑو میری بارات لیموزین میں گئی لیموزین دا فیشلہ شاکولہ سی ہاں تو بود پیا سیدی بارات بج پہی گئی سی اسے لوگ کی کاڑے پینڈ کوڑ پاگ مو بطی پھڑ کے جا رہے سرم بارات بی ہمارا شو مستیاں اگر آپ نے ٹی وی کے اوپر ہمارا شو مستیاں 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 تو آپ جائیں ہمارے یوٹیوب چانل پہ ہمارے چانل کو بھی سبسکرائب کریں اور دبائیں بیل آئیکن کا بٹن تاکہ جو لیٹس اپیسوڈ ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہیں جو لیٹس اپیسوڈ ہیں جو لیٹس اپیسوڈ ہیں